یہ پوٹیٹو سٹکس یہاں پہ موجود ہیں اور یہ دیکھیں یہ دکھیں یہ دکھیں بنا رہی ہیں یہاں پہ آرڈر کرتے ہیں تو اس حساب سے یہ جو دے آتے ہیں اندر لائے تو یہ بڑے خوش ہے السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہمیل خدر سے ہوں گے اچھا جی آج کے ویلوگ میں آپ کو ہم جکھاؤیں گے کہ یہ دیکھیں وقت سہور ہو چکا ہے چینہ کے اندر اور جو ہے ماہر حمزان ایک میرے ماہر حمزان دوست ماہر حمزان ماہر حمزان تو نہیں آیا ہی تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ رات کے وقت بڑا محول ہوتا ہے چینہ میں تو یہاں پہ ہمارا سامنے کالیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے تو کالیج سے جب رات کے ٹائم نکلتے ہیں سٹوڈنٹس اس ٹائم لائب کور کر کے اس وقت یہاں پہ بج رہیں گیارہ رات کے ٹھیک ہے یعنی کہ پاکستانی آٹھ نو ہیں ٹھیک ہے گیارہ پچیس ہو رہے ہیں نا تو اس ٹائم سٹوڈنٹس جو ہے وہ گھروں کو نکلتے ہیں لائب کور کر کے کمپلیٹ ٹھیک ہے تو باہر یہ سارے جو ہے جو ہے ریڈی والے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے کھانے جو ہے وہ لگاتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے تو وہ کہہ رہے ہیں پاتھیا 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 یعنی کہ چونگ پا یوی وانسو ہے تو یہ جو ہے پراتھا رول بنا رہا ہے یہ دیکھے بڑے وزگا ہوتا ہے اپنے مرضی سے چیزیں ڈلوک کی ساتھ سکتے ہیں نیکس چلتے ہیں کہ یہاں پہ بنا رہے ہیں یہاں پہ بھی پراتھا بنا رہا ہے یا برگر پوائنٹ یہ دیکھے دھوڑا بنا رہا ہے چاولوں کی روٹی دوست would you like to taste something نہیں کیا وہ رائز بنے ہوں چلے وہ کھائیں گے تو نیکس یہ دیکھیں یہ پوٹیٹو سٹکس یہاں پہ بھی موجود ہیں اور یہ دیکھیں یہ دکھیں بنا رہی ہیں یہاں پہ یہ چیک کریں آئی نیہا آئی یہاں تو یہ جو ہے بڑے خوش ہے تو نیکسٹ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ بھی مطلب جو ہے اس طرح کی فاس فوڈ ہیں ہوتے بڑے مزے کی ہی ہیں یہ کھانے جو ہیں ٹھیک ہے تو بندہ اگر لے لے تو یہاں سے یہ دیکھیں نیہا ہاں تو یہ ہلو تو یہ سامنے ڈلیوری پوائٹ ہے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹوڈٹس آرڈ کرتے ہیں تو اس حساب سے یہ جو دے آتے ہیں اندر لیب میں ٹھیک ہے ساتھی کالج ہے پیچھے یہاں پہ یہ پوری کالونی ہے یہ سوڈنٹس یہاں پہ رہتے ہیں ٹیچرز بغیرہ بھی رہتے ہیں اور اس کے سامنے بلکل یہ جو مارکیٹ ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو دکھاؤں یہاں پکوڑے ہیں دوست پکوڑے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں چکن والے ہیں پکوڑے ہیں یہ دیکھیں اور نہیں کہ چھے دوست چھے اندہ شہ فر شوو شووو ایک پکٹ جو ہے وہ ہے پندرہ کا بتا رہے ہیں مہنگا نہیں ہے ہلا ہے کہ نہیں ہے اس کا ایسک کہ چکن نہیں ہے کوئی اور چیز ہے چیرو چکن نہیں ہے ٹھیک ہے نیہا تو یہ بہت خوش ہے ٹھیک ہے یہ بنا رہی ہے یہ انڈے والا پراثہ ہے اس کے اندر انڈا رکھو اس نے انڈے والا پراثہ ہے نا نائس تو وہ کال پکٹ کرو یار میں میں بلک بنا رہا ہوں تو نیکسٹ یہ دیکھیں یہ بہت خوش ہونے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ یہ مو بنائیں گے کہ آپ کیا دیکھا رہے ہو یہ دیکھیں یہ فنگرچپس وہ یہ بینگن ہیں اور وہ یہ مشروب ہیں اور وہ چپس بغیرہ بھی ہیں یہ پرائی کر رہا ہے ہلو ہلو یہاں پہ اس طرف دکھا ہوں تو یہاں پہ بھی اچھا یہ میں سوچ رہا تھا کہ ہر چیزیں ایک قسم کیوں جیسے ہم پاکستان میں ہوتا ہے کہ شوار میں والی شاپ مطلب فوڈ سٹریٹ ہوتی ہے تو وہ جو ہے بالکل شوار میں والے ہوتے ہیں پوری لائن مسار شوار میں والے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ سین نہیں ہے مختلف چیزیں یہاں پہ موجود ہیں یہ دیں گے یہ دودھ اور سویبین کا دودھ یہ جو ہے بیچ رہا ہے بندہ تو یہاں پہ میں ریٹس پتہ نہیں کر رہا کیونکہ ہم جلدی میں ہیں تو مطلب مناسبی ریٹ میں ہی ہوتا ہے ان کا برگر جو ہے یہاں 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 ہم باؤ ماں ہم باؤ ماں دوشت چھینڈا یہاں یہاں تو یہ چودہ کا دے رہا ہے سولہ کا اٹھارہ کا بیس کا اس طرح اس کی ریٹس ہیں نیورو نیورو یہاں بڑے کا گوشت ہے نیورو مطلب گولے تو گائے کا گوشت ہے یہ دیکھیں یہ سی فوڈ اور چکن یہ دیکھیں وہ ڈک کا چونچ رکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کا دے رہا ہے ایک خواہ دوشت چھینڈ شکھا ہے تو یہ دس کا جو ہے ایک ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں اور یہ فیلنگ والی چیزیں بنائی ہوئی ہیں ایک ڈبا دس کا ہے تو یہاں پہ یہ سنیکس اس نے لگائے ہوئے ہیں یہ بھی مطلب نوڈلز اور اس کے پاس یہ نوڈلز ہیں آگے وہ فروٹس پارا ٹھائرہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بڑی بڑی گاڑیوں والے یہاں پہ رکھ کے بقاعدہ یہاں پہ کھانے آئے ہوئے ہیں یہ ایک قسم کی سٹریٹ بنائی ہے رات کے ٹائم ہی ہوتے ہیں یہاں پہ لیٹ نائٹ یہ مغرب کے بات نہیں ہوتی یہاں پہ یہاں پہ جو ہے اب یہاں پہ مطلب بارہ بجنے والے ہیں تو بارہ بجے یہاں پہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہم کھا پی سکتے ہیں یہاں پہ لیکن یہ چینیز ٹیسٹ ہے اور چینیز ٹیسٹ جو ہے ہمیں جو ہے وہ بہت کم ہی پساند آتا ہے تو دوستو آج کا ویلوگ آپ کو مزے کا لگا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ